السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ورسول کریم فام آباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں یہ روزہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کو سوم کہتے ہیں سوم کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز سے رکھ جانا ترک کر دینا اور اسطلاح میں اس کا یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے گروبی افتاق تک کھانے پینے سے اپنے پرہیز کرنا ہے اور دیگر خواہشات کو بھی ترک کرنا ہے اسی کا نام روزہ ہے اور روزہ جو ہے وہ اللہ اور بندے کا درمیان ہوتا ہے اور یہ حجرت کے دوسرے سال جو ہے نا رمضان لنباری کے روزے مسلمانوں پر فرض کی گئے ہیں پہلی مطمئن پر بھی فرض تھے اور حجرت کے دوسرے سال مسلمانوں پر فرض کی گئے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان لنباری کے روزے رکھنا تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں سفر میں ہیں روزہ چھوڑ سکتے ہیں بیمار ہیں چھوڑ سکتے ہیں جب سفر سے واپر اچھا جائیں تو روزے پورے کرنے لے اپنے یا اس کا فیدیا دے دیں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں ویسے اب گر آپ نے روزہ چھوڑا ہے تو اس کا بھی یا فیدیا دیں فیدیا تو ضرور دیں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا گناہ ہے جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے روزہ قضاء کر لیں رمضان لنباری کے بعد رکھ لیں روزے شوال میں رکھ لیں پورے سال کے مہینے ہیں کسی میں بھی رکھ لیں رکھ سکتے ہیں سنت بھی رہے جمعیرات اور سنبار کا روزہ سنت کے مطابق رکھ لیں رکھنا ہو سیں قضاء پوری کرنی ہو سیں اور کرنی بچائیے مسلمان پر فرض ہے ضروری ہے یہ یہ رمضان کی روزے جہوز ضرور رکھیں اور قضاء بھی اس کی کریں اگر کرتے ہیں تو پوری کریں جو چھوڑے ہوں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمات پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے اور یہی قرب ہمارا تقویٰ ہے جو ہمیں اللہ کے زیادہ قریب لے جائے گا میں تو اپنے سٹوڈنٹس کو یہی نصیحت کرتی ہوں کہ بیٹا نماز جو ہے نا فرض پڑھ لیا کریں فرض پڑھ لیا کریں چاہے دو فرض ہیں چاہے چار فرض ہیں فرض پڑھ لیا کریں تاکہ اس میں عادی ہو انکساری ہو خشو اور خضو ہو اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو لگاؤ ہو اللہ تعالیٰ سے اس نماز کا فائدہ کیا کہ ٹکرے مار رہے ہیں بارہ پڑھنی ہے خشو اور خضو نہیں ہے دھیان نہیں ہے توجہ نہیں ہے تو فائدہ کیا اتنی لمحی نماز پڑھنے کا پہلے عادت پھر عبادت پہلے چار پڑھ لیں جب وہ آپ کے اچھی طرح اس میں خشو اور خضو دیں پھر سنتے شروع کر دیں تو اس طرح سے جس طرح نماز ضروری ہے روزہ بھی ضروری ہے امید ہے میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور میری اس لیکچر پر عمل کیا جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العظم